اب یہ ذرا مریم بی بی جن کو سچ بولنے میں بڑا مشکل پڑتی ہے یہ ذرا یہ سننے اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے میری سیسٹر لنڈن میں پراپٹیز تو دھوش کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے خاص ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپٹیز یہ کہاں سے نکال کے لیا ہے میرے نام پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں ہے یہ کوئی پراپٹی ہے ہائے اللہ کوئی پراپٹی کدھر سے آئے گی مجھے تو احساس پروگرام میں ڈال دو میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں مریم بی بی وی ویسے میں یہ بتاؤں جتنے سیدھے مو سے آپ جھوٹ بولتی ہیں میں نے کبھی کسی کو نہیں سنے یا کناب دو وی یا کنستائین اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور مولا صرف تیرے سے بدد مانگتے ہیں سرگودہ ماشاءاللہ سرگودہ میں نے کبھی نہیں ابھی آتا ہوں ڈیزل پہ چھپیس چھپیس سال کی سیاست پہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سرگودہ میں اتنی تعداد میں اتنے زیادہ لوگ میرے جلسے پہ آئیں گے میں آج آپ سب کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں یا نوجوان ہیں یا ہمارے بزرگ بھی ہیں یا میرے آئی ایس ایف کے ٹائگر بھی ہیں لیکن جو مجھے سب سے زیادہ خوشی کہ میری بہنیں بھی یہاں ہیں اور اتنے تعداد میں جو کبھی نہیں آئی میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں میں آج اپنے سارے پاکستانیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے انگلیش میڈیا مردو میڈیم میرے دینی مدرسے کے بچے میرے ریڑی والے ٹھیڑی والے مزدور کسان سارے پاکستان کے صوبے اور خاص دور پہ آج جو سلاب میں میرے پاکستانی آج مشکلوں میں ہیں جو متاثرین ہیں میں مجھے پتہ ہے وہ مشکل میں ہیں لیکن میں آج یہاں کھڑا ہو کے ان کو صرف یہ احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل کے پوری کوشش کریں گے پوری کوشش کریں گے آپ کی مشکلیں دور کرنے کے لیے اور میں اپنی ساری قوم کو کٹھا کروں گا اور انشاءاللہ جب تک ہم جب تک ہم یہ نہیں دیکھ لیتے کہ ہمارے سارے بلو